مہترم ناظرین اکرام آزان درس قرآن کے اندر آج اٹھارہ میں پارے گرتے رحمہ رکھو ہے جس کے اندر سات آیتیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر ستاون تک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والوں کو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن لی اور اسے مان لیا وہی لوگ کامیاب ہیں اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور منافقین اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لئے ضرور نکلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ کسمیں نہ کھاؤ فرما برداری یعنی بات ماننا تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے قل اتیو اللہ واتیو الرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلِيَّ مَا حُمِّلَوَ عَلِيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُوْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ兰ِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے تم اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اگر مو مورو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا جو تمہارے ذمہ ہیں اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو ہدایت پاؤگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف اللہ کا پیغام صاف صاف اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم ولا يمکننن لہم دینہم اللذی ارتضا لہم ولا يبدلنہم من بعد خوفہم امنہ یعبدونن لا يشرقون بیشیع ومن کفر بعد ذلك فالائکہم الفاسقون اے لوگو تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت یعنی حکومت دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت حکومت دی تھی اور ان کے لئے اس دین کو ضرور مضبوط کر دے گا جسے ان کے لئے پسند کیا ہے اور جو ڈر انہیں لگا ہوا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن و شانتی دے گا بس وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی کفر یعنی انکار کریں گے ناشکری کریں گے تو ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کافر انکار کرنے والے لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ یعنی جہنم ہے اور وہ بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ناظرین اکرام آسان طرح سے قرآن کے اندر آج اٹھار میں پارے گاتے رحمہ رکو ہے جس کے اندر سات آیتیں ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر ستاون تک آیت نمبر اکاون پر غور کیجئے ایمان والے ہی کامیاب ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کیا کہا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کیا ہم نے بات مان لی اور یہی لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اگر لوگ بات نہیں مانیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے رسول کا کام ہے پیغام کو کھول کھول کے پہنچا دینا ایک آیت اور ہے سورہ رات کے اندر سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چالیس آپ کا کام ہے پہنچا دینا ہمارا کام ہے حساب لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے پہنچا دینا ہمارا اور آپ کا کام ہے لوگوں کے کانوں تک بات کو پہنچانا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے یاد رکھے گا آیت نمبر پچپن پر غور کیجئے بہت اہم آیت ہے یہ ایمان اور نیک عمل اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت کا وعدہ کیا ہے ایمان لانا ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نیک عمل کرنا ضروری ہے جس طریقے سے شروع سے جل لوگوں نے ایمان کو اپنایا نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے در کو ختم کر دیا ان کے اندر امن و شانتی پیدا کر دی اور یہ ہمیشہ سے رہے جو بھی توحید والا ہوگا شرک سے دور رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں امن و شانتی پیدا کر دے گا اس لئے توحید کو اپنائیے شرک سے دور رہیے سنت کو اپنائیے بیدہ سے دور رہیے اللہ تعالیٰ کن کو خلیفہ بناتا ہے زمین کس کو دیتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ یاد رکھئے گا ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کھول دیئے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 28890 ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارقہا ومغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زویہ لی منہا بے شک اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مشرق و مغرب میں ایسٹ اور ویسٹ میں سکیڑ کر کے مجھے بتا دیا ہے اور بے شک میری عمت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین کو سکیڑ دیا گیا ہے آپ غور کیجئے اس لئے صحابے کرام بزرگان دین کہاں تک پہنچے ایران شام مصر افریقہ وہاں تک پہنچ گئے لیکن جب ایمان لوگوں کا کمزور ہو گیا نیک عمل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عزت کو زلط میں اقتدار کو غلامی میں اور امن کو ڈر میں بدل دیا اس لئے آج بھی اگر لوگ چاہتے ہیں تو ایمان لائے اللہ پر نیک عمل کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں لیکن آپ دیکھ لیجئے شرک مظاہر اپنے یہاں کتنے زیادہ پائے جا رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا یہ سب سے اہم چیز ہے آیت نمبر چھپن پر غور کیجئے رسول کی اطاعت کریں گے تو کامیابی ملے گی واتی اللہ کی بات مانو اور یہاں کہا گیا خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم کیا جائے تو ناظرین اکرام آج کی درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی حمل قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے پہنچانے کی توفیق دیامین